دوستو اگر آپ بھی روحی شرما اور کیل راہل کو بہترین بلے بات سمانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو تیسرے دن کے کھیل کی شروعات میں ہی امپائر کے غلط فیصلے کا شکار بن جاتے کیل راہل لیکن تب ہی روحی شرما نے تھونی بن کر ایسا ڈی آر ایس فیصلہ لیا کہ دیکھ کر امپائر تک کے ہوش اڑ گئے تھے اور آخر کار انہیں فیصلہ بدلنا پڑا لیکن کس طریقے سے روحیت نے کیل راہل کا وکٹ بچایا وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی پرانتو اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحیت اور کیل راہل میں کون بہترین بلے بات ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے پیچ میں چل رہا سیریز کا چوتھا ٹیس میچ اب اپنے تیسرے دن میں پرویش کر چکا ہے اب تک اس میچ میں کبھی بھارتی ٹیم آگے رہی تو کبھی انگلینڈ کی ٹیم نے بازی مارنے کی کوشش تو کری لیکن بھارت نے ان کی کوششوں کو ناکام ہی رکھا پہلے دن میں ہماری بلے بازی میں شروعہ تکچی نہیں تھی لیکن گیند بازوں نے ٹیم کی پوری کمان کو سمالا اور ذمہ داری کو بھی نہ صرف دوستو گیند بازوں نے انگلینڈ کی ٹیم کے وقت پر وگٹ لیے بلکہ انہیں دو سو نبے سے آگے نہیں بڑھنے دیا پھر بھارتی ٹیم کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم 99 رن زیادہ بنا چکی تھی لیکن اب جب میدان میں روحی شرم اور کیل راہل اترے تو ان کی آنکھوں میں ایک الگی سپنا دکھا دوستو دوسرے دن کے کھیل کے انتیم پلوں میں دونوں کھلاڑیوں نے اپنی گلتی پر کام کیا ایسا لگ رہا تھا پھرکہ نہ ہی دونوں میں سے کسی کا وگٹ گرا بلکہ ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر کئی دفعہ باؤنڈریز بھی لگائی وہ بھی دوسرے دن کے کھیل کے انتیم پلوں میں جب وگٹ گرنے کے چانسے سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور آج جب تیسرے دن کا کھیل شروع ہوا تو بھارتی ٹیم کی شروعات کئی نہ کئی اچھی تھی لیکن لگتا ہے کہ یہی شروعات انگلینڈ کی ٹیم کے سبھی کھلاڑی اور میدان میں موجود امپائرز کو راست نہیں آ رہی تھی تبھی تو پھر سے امپائرز کول بھارتی ٹیم کے خلاف چلی گئی لیکن اس بار روحیت نے تھونی بن کر ڈی ایر ایس کا جادو چلا دیا یہ پورا واقع پاری کے 24 اوور کا ہے گندبازی پر تھے کرس وکس جو کیس اوور کی دوسری گیند پر ہی کئی ایل راہول کے ہاتھوں ایک قرارہ چھکا کھا چکے تھے لیکن پھر اسی اوور کی تیسری گیند کو کرس وکس نے کئی ایل راہول کے پیٹ پر دے مارا اور دوستو میدانی امپائر نے تو وکس کی اپیل سنتے ہی سیدھا کئی ایل راہول کو الوی ڈی بلی آؤٹ قرار دے دیا اب اپیل اتنی زیادہ کانفیڈنٹ تھی کہ خود کئی ایل راہول اس بات سے ہچکچا رہے تھے کہ ڈی ایر ایس ریویو لیا جائے ارد شدک کے قریب پہنچے کئی ایل راہول میدان سے باہر جاہی رہے تھے کہ روحیت نے انہیں ڈی ایر ایس ریویو لینے کے لئے کنونس کیا دوستو روحیت کی بات مانتے ہوئے راہول نے پھر ڈی ایر ایس ریویو کی مانگ کر دی اور اس کے بعد تو دوستو بڑی سکرین پر جو ہوا اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا دوستو روحیت شرما کے اس ایک فیصلے نے میدانی امپائر کو کلت ثابت کر دیا تھا جب پاول ٹریکنگ میں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ گین تو لیکس ٹمپ کو مس کر رہی ہے پرتنا زیادہ مس کر رہی ہے کہ وہ امپائر کول کے فیور میں بھی نہیں آ سکتی جس کے چلتے تھرڈ امپائر نے نوٹ آؤٹ دینے کا فیصلہ سنایا اور کیل راہول کو پھر نوٹ آؤٹ دیا گیا اور دوستو روحیت شرما کے اسی فیصلے نے کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے میچ کو پلٹ کر رکھ دیا لیکن واقعی میں روحیت شرما کے ڈی ایر ایس لینے کی طاقت کو سلام کرنا پڑے گا اسی طریقے کے ایک صحیح ڈی ایر ایس میدان میں کبھی دھونی لیا کرتے تھے اور روحیت شرما نے ایک صحیح ڈی ایر ایس کا فیصلہ لے کر نہ صرف بھارتی ایک رگٹ ٹیم کے لئے ایک وکٹ بچایا بلکہ کیل راہول کو جیون دان بھی مل گیا لیکن دوستو روحیت شرما کے اسی فیصلے کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے واد